موسیقی موسیقی اصہ اصہ موسیقی 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 ایسے حالات ہیں کہ آپ اگر اس کو چھے ہوئے اور اکسین کر سکتے ہیں تو کر لیجئے ابھی ایسا تو کچھ نہیں ہوا نا ہو سکتا ہے میں اس پالے میں حتمی راہ تو نہیں دے سکتا ہوں ہونا چاہیے میرا خیال ہے ہونا چاہیے میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ اگر حالات کو آپ نے درست کرنا تو کم از کم یہ ہوگا کہ جیسے میں نے آپ کو ارس کیا کہ پھر یہ ہوگا کہ چھے بھائی نہیں کم از کم یہ ہوگا کہ پھر آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے کام کرنے کے بعد آپ نے پھر ریلیکشن کے میں چل چل جا تو یہ اس سے یہ کم از کم یہ ہوگا کہ کانفیڈنس بیلڈ ہوگا جو انسرٹینٹی ہے وہ ختم ہو جائے گی اور آپ اپنے ملک کے لیے کوئی بہتر کر سکتے ہیں پی ٹی آئی کا خطشہ درست ہے کہ امکانی طور پر یہ ڈیسیجن نہیں ہو سکتا ہے وہ ان کے اپنے خطشات ہیں بیسے ایسا ابھی تک کوئی کسی قسم کے کوئی رائے دے پی ٹی آئی کا رہنما تو یہی کہتا ہے کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ ٹائم کا اعلان کرتے ہیں جس ٹائم میں ہونا ہے کبھی آپ نے یہ سنا ہے ایک ٹائم ختم ہوگا جب آگست میں ختم ہوگا تو اس کے بعد ایک انٹیرم گورنمنٹ آئے گی اب انٹیرم گورنمنٹ بنانے کا بھی یہ طریقہ ہے جو کنٹیٹیشن میں لکھا ہوا ہے نہیں نہیں طریقہ بنانے کا طریقہ اپوزیشن اور اپوزیشن اور اپوزیشن جو ہوتا ہے وہ کرتے ہیں اس کو جسائیڈ کرتے ہیں اب آپ دیکھیں نا یہ جہاں آپ نے پہلے اس خوال کیا تھا اس کے ساتھ تعلق تو نہیں ہے لیکن اگر آپ یہ سمجھ جائیں کہ آپ اسیمبلی توڑ دیں گے انٹیرم گورنمنٹ کون بنائے گا اگر آپ اسیمبلی توڑ دیتے ہیں بنائے بغیر تو پھر اس کا مطلب ہوئے ایکشن کمیشن بنائے گا انٹیرم گورنمنٹ آپ پھر شور بچائیں کہ یہ لیکن کمیشن بنائے گا انٹیرم گورنگا تو بھائی یہی عرض کر رہا ہوں کہ اس کا بہترین حل یہ ہے کہ آپ سیاسی طور پر اپنے آپ کو درہا تھوڑا مچیورٹی کے طرح دیں گے مطلب آپ حل بتا رہے کہ پارلیمٹ میں آئیں اپوزیشن میں بیٹھے ٹینئور ختم ہو پھر مشاورت کریں اور پھر نگان سیٹم میں انونس کرنے کا ضرورت ہی نہیں ہے نا انونسمنٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے ایک ٹائم ختم ہوگا آپ پتہ ہے کہ یہ ٹائم اب اس تاریخ کو آپ کی اسیمبلی کا جو ٹینئور ہے وہ ختم ہو جائے گا اور اس ٹینئور سے پہلے آپ نے ایک انٹرم کانونی طور پر کیا کر سکتے ہیں آپ وقت پر اسیمبلی ختم نہیں کرتے جو ٹینئور ہوتا ہے اور چھے ماہ کا اسکرینڈ ہو جاتا ہے معاملہ کانونی طور پر کیا کانونی طور پر کیا کر سکتے ہیں اگر آپ امرجنسی ہے ملک میں کوئی جیسے ایکانومی امرجنسی ایکسٹینڈ ٹینئور جو ہے جو میشید کی اب حالات ہیں اس حساب سے ہو سکتا ہے میں آپ کو اپنی رائے دے رہا ہوں میں گورنمنٹ کی رائے نہیں دے رہا ہوں میں تو آپ کو سوچ آپ کی طرف دے رہا ہوں جو آپ نے پوچھا میں نے اس کا جواب دے دیا اس وقت اگر حالات بہتر نہ ہو تو عوام میں ووٹ لینے کے لیے پی ڈی ام جا سکتی ہے یہی حالات ہے سیاست تو سیاست ہے اس سے کیا فرق پڑتا ہے فرق پڑے کر نہیں پڑے گا جس قسم کی پی ٹی آئی نام ہے عمران کا اور تو کوئی نہیں اس میں نہیں شاہ محمود بھی ہے نہیں نہیں بکار آدمی ابھی الیکشن ہا رہا اس کا کیا ہے کچھ نہیں ہے میں بتا رہا ہوں کہ عمران خان ایک میور لیکن جس قسم کے معاملات اس نے پیدا کی ہیں جو کچھ اس کے نام کے ساتھ جڑ رہے ہیں میرا خیال ہے مجورٹی پاکستان کی ہے مجورٹی میں کہتا ہوں اچھی لادیو ان کا ذکر کرے ہیں وہ تو اس کا ذاتی فیلر ہیں ہم اس کو انفراتی کریں خدا کیلئی یاد آپ کلنٹن کا دیکھا آپ نے سناوا نا کلنٹن کا اسے نہ کیا نا آپ بھی اسی کو ٹھو کر رہے ہیں نا دون ہی کررہا اپا ورڈن کو پیش کر رہا ہوں میں آپ کا چونکہ ایک شو ہے اور اس کو عوام الناس دیکھتے ہیں میں نہ وہ بات کرنا چاہتا ہوں نہ میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں نہ میں اس کو اشارہ کنائیوں میں بات کرنا چاہتا ہوں میں تو آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جتنا کند پڑ گیا ہے میرا خیال ہے کہ پاکستان کی غیور عوام چاہتے ہوئے اس کو بات کرنا چاہتا ہوں مدد انشورڈ یہ ہے کہ اس طرح کی چیزیں اگر کسی بھی سیاستدان کیوں اس کو کنارکش کریں گند ہو جائے گا اس کو بیسیج کھوڑ دانا چاہیے اس کو بیسیج کھوڑ دانا چاہیے شیخ صاحب اب کیونکہ ایک دو سوال آپ سے میاں نواز شریف کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں کہ پی ایم ایل این کی سینئر نائب صدر مریم نواز صاحبہ ہو گئی تو الیکشن جو ہوگا جو امکانی طور پر شاید ایکسٹینڈ ہو جائے جو بھی ہے ہوگا تو وہ مریم صاحبہ اس کی قیادت کریں گے یا نواز شریف صاحب آئیں گے اور معاملات دیکھیں گے تو کب تک آنے کا انکانا ہے یہ تو وہ فیصلہ کریں گے میں تو نہیں فیصلہ میں تو اپنا فیصلہ کر سکتا ہوں پارٹیم میں کوئی دیسیجن ہوا کہ میاں صاحبہ آئیں حالات بڑے خراب ہیں نہیں میاں صاحبہ آئیں گے میں نے آپ سواج کیا کہ فیصلہ وہ کریں گے سال دوزہ تیس میں میں عزت کر رہا ہوں کہ میں قتعی طور پر کوئی تاریخ نہیں دیتا میں اپنا فیصلہ میں کر سکتا ہوں میں ان کا فیصلہ ان کے بئے ہاں پر نہیں کر سکتا لیکن یہ میں ضرور کہتا ہوں کہ الیکشن سے پہلے الیکشن میں میاں نواز شریف صاحب جو ہوں گے وہ یہاں پہ ہوں گے اسی بنیادی وجہ جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان مسلمی نون کا روح روا میاں نواز شریف اچھا نواز شریف صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ان فیصلوں سے خوش نہیں ہیں یہ عوام دشمن فیصلے بجلی مہنگی مہنگائی کہا جاتا ہے یا وہ خوش ہیں وہ ان کی سوچ تھوڑی مختلف ہے اچھا وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس طرح کا بوجھ عوام پہ نہ ڈالے آپ نے پیچھے بھی سنا ہوگا انہوں نے کہا تھا کہ چی کم کرو شیواز شریف صاحب میاں صاحب کی بات نہیں سن رہے نہیں میرے خیال میں شیواز شریف صاحب کے بس کا روک نہیں ابھی جو حالات پیدا کر رہی ہوں نے میں نے آپ سے بھی ارس کیا کہ جو حالات ہیں اس میں شاید وہ بھی تل پر پتر رکھ کے فیصلے کر رہے ہیں مطلب میاں صاحب ہوتے تو وہ ایسے فیصلے نہ کرتے کوئی بھی سیاسی شخص ایسا یہ فیصلے نہیں کر سکتا جس سے اس کی سیاست کو جس سے اس کے ملک کو جس سے اس ملک کے عوام کو نقصان ہو مطلب میاں صاحب وزیراعظم ہوتے تو وہ یہ فیصلے کرتے یا نہ کرتے آپ کی خیال میں میں اس بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا اگر یا وہ بھی بیویس ہوتے جس طرح شیواز صاحب ہیں مطلب اگر ایسے ہی حالات ہوتے تو وہ بھی کیا کر لیتے وہ بھی پر لوام پہ بوجھ ڈال لیتے مطلب کیا کر لیتے میں وہی جو کہہ حرز کر رہا ہوں کہ حالات اگر اس طرح کے آپ کے ہاتھ میں آجیں تو آپ کیا کر لیں گے ایسے حکومتوں کا کام کیا ہوتا ہے معاملات کو ہینڈل کرنا یا بیویس ہونا نہیں میں نے آپ کو سرچ کی ہے نا کہ جو کوت باہر بیٹھ کے آپ پہ اس طرح کی گفتو کر رہی ہو تو اس کو میرے خیال میں کوئی لینا دینا نہیں ہے اس کو ملک کے ساتھ چاہیے تو یہ نا کہ آپ اگر بیٹھے ہیں تو آپ ملک کی بہتری کا سوچیں اگر آپ بہتری کا سوچتے ہیں تو آپ کو یہ خوف ہے کہ اگر بہتری ہو گئی تو یہ کل کو پھر الیکشن میں جیت جائیں گے اس لیے آپ اس قسم کی گفتو کرماتے ہیں آکرمی شیخ صاحب بتائیں گے کہ ایمکیوم اتحاد میں سے نکلنے کی تیاریاں کر رہی ہے اگر وہ نکل جاتی ہے تو پھر حکومت کا کیا بنے گا کس نے کہا آپ کو نکل انہوں نے ابھی کنونشن سے اجلاس کیا نا ورکر کنونشن میں انہوں نے کہا کہ ہمارے مطالبات پیپلز پارٹی نہیں پورے کرے جو معایدہ ہوا تھا ہلکا بنی ہوگا اگر وہ اتحاد کو توڑ دیتی ہیں تو کچھ فرکن پڑے گا حکومت کو فرکنے پڑے گا حکومت کے بعد اداد و شمار کم نہیں ہو جائیں گے کیسے ہو جائیں گے میں وہ تو اس کر رہوں کہ پیپلز پیٹیہ ہی تو اندر نہیں ہے بیٹھی بھی اچھا تو چھو ہاؤس کی سکت ہے فرینڈلی اپوزیشن ہے نہیں نہیں فرینڈلی اپوزیشن نہیں ہے دیکھنا ان کی وہ تو نمبر نہیں ہیں ان کے پاس کہ وہ اس کو چیلنج کر دیں گے ان کے پاس تو نمبر نہیں ہے نمبر نہیں ہے لیکن جس طرح پرویز الائی کو اعتماد کا ووٹ کی بات کی گئی اگر اپوزیشن میں جیٹی ہے بیٹھی ہوئی ہے تو ادھر اعتماد کا ووٹ لیا داد و شمار پورے ہوں گے میں وہ بھی آپ سے بزارش کر دیتا ہوں کہ اعتماد کا ووٹ لینا آپ نے آپ کے پاس مجورٹی چاہیے ٹھیک ہے نا اگر آپ فرص کیجئے جیسے وہاں ون ایٹ سکس ہے اور یہاں ون سیمن ٹو ہوگا ون سیمن ٹو ہوگا اگر آپ وہ نہیں لے سکتے تو پھر کیا ہوگا پھر رن اف الیکشن ہوگا پھر دوبارہ جو ہوگا الیکشن یا دوبارہ جو آپ اعتماد لیں گے وہ آپ کی مجورٹی پہ ہوگا تو مجورٹی آپ کے پاس ہوگی بلکل مطلب تمام پارلیمٹ میں معاملہ سیٹ ہے نہیں سیٹ نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک طریقہ بتا رہا ہوں جو طریقہ لکھا ہے میں ٹیکنکلی سیٹ ہے مطلب اس طرح ممکن ہی نہیں ہو سکتا آپ کو ایک طریقہ بتا رہا ہوں اور میری ایک بات اور یاد دکھئے گا میرا خیال ہے کہ ایمکو ایم میرا نہیں خیال کہ اس قسم کو فیصلہ کریں گی جس سے ملکی سیاست کو نقصان ہو ملک کی مفادات میں وہ فیصلہ اس طرح کرنے سے گریش کریں گی میرا نہیں خیال کہ ملک مفاد کے خلاف کو کام کریں گے یا سیاست کے مفاد میں خلاف کام کریں گے شیخ صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے میران ٹی ویو کو اپنا قیمتی وقت دیا ناظرین شیخ روحل سکر صاحب موجودہ سیاسی صورتحال ڈگال بلکیسی انسانگرپاج مزبار متصر کے دن اجازت ان در ہفتے بیرازت ناظرین موسیقی